اور سب سے بڑھ کر فریضہ تھا سعودی عرب کا مگر وہ تو یہود سے دوستی کا حلف اٹھا چکے اس بنیاد پر تقریریں ہونے لگی وہاں پر ممبروں پہ کہ یہود سے دوستی کر لیں تو کوئی حرج نہیں یہ وجہ تھی کہ بہت سے عرب ملکوں نے یہود کو تسلیم کر لیا اور قرآن بسے پشت ڈال دیا اللہ واضح طور پر اس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصار اولیاء بابہم اولیاء باب اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بناو یہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں تمہارے نہیں ہو سکتے تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی کیا ان کو قرآن کے لفظوں کا معنی نہیں آتا یقیناً ان کو آتا ہے ان کی زبان میں تو اترا ہے ہماری مادری زبان نہیں عربی ان کی تو مادری زبان ہے مدر لینگویج ہے وہ جانتے ہیں تو پھر یا تو یا ایوہ الذین آمنوا میں آپ کو نہیں سمجھتے کہ خطاب ایمان والوں کو ہے ہمیں نہیں ہے جب خطاب واضح ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو تو ایمان قرآن پر بندے کا پوری تب ہوتا ہے جب یہ بھی مانے باقی چیزوں کے ساتھ کہ ہمارے لیے رب نے حرام کیا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو اب کتنے ممالک میں یہود کا آنا جانا بالکل فری ہو گیا اور پاکستان کا لبرل ٹولہ اور نامنہاد حکمران ان کی رال بھی ٹپک رہی ہے کہ اگر عرب مان گئے ہیں تو ہمیں کیا ہے ہم بھی تسلیم کر لیں ان کو اور پھر ہم جیسے خطیبوں کے علماء کو کہتے ہیں تم کوئی بڑے عالم ہو وہ تو کعبے میں بیٹھے ہیں ان کے قرآن تو وہاں اترا ہے تو ہم ببانگی دول کہتے ہیں قرآن وہاں اترا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر جو اترا ہے وہ یہی ہے اور اس کی اندر قطعی طور پر موجود ہے لا تتخذ الیہود و النصارہ اولیاء کہ یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بناو اب یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ مسجد اقصہ میں ترابی کے دوران مسلمانوں پر حملہ ہوا یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک دن میں پچاس پچاس تیارے اس یہودی سٹیٹ کے غزہ پر پروازیں کر کے بمباری کرتے رہے اور ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ملنگ ہیں وہ اپنی دوستی کہانی مون منا رہے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ ان پر ذمہ داری کیا آئد ہو رہی ہے اور اللہ نے کن لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید برحان رشید میں کہ جو جٹ جائیں گے یہود کے خلاف اپنی حجت دلیل اور برحان کی روشنی میں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشان دے ہی کی ہے حدیث کی اندر